بسم اللہ الرحمن الرحیم دیار فرینڈز کولیگز اینڈ سٹوڈرنز اسلام علیکم و رحمت اللہ آل ایکزیمز اینڈ اینڈی تیسٹ پرپریشن کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس سلسلے میں ہم ہمارے دوسرا چپٹر ہے جیس کا نام ہے کرنٹ الیکٹرسیٹی یہ اس سلسلے کی ہماری چوتھی ویڈیو ہے اس میں ہم مزید کچھ ایم سی کیوز کو ڈسکس کریں گے لٹس سٹارٹ سب سے پہلا جو ہمارا ایم سی کیوز ہے اس ویڈیو کا وہ کچھ اس طرح سے ہے فار این اوپن سرکٹ جب سرکٹ اوپن ہے تو سرکٹ میں جو کرنٹ فلو کر رہی ہوگی وہ کیا ہوگی اوپن کا مطلب آف ہوتا ہے سوچ آف کرنا جب سوچ آف ہے تو سرکٹ میں کوئی کرنٹ فلو نہیں کر رہی ہوگی فائنائٹ ہوگی انفائنائٹ ہوگی میکسیمم ہوگی یا زیر ہوگی تو آنسر میں پہلے بتا چکا ہوں زیر ہوگی کیونکہ سرکٹ بسیکلی دو طرح کے ہوتے ہیں یا تو کلوزڈ ہوگا یا اوپن ہوگا کلوزڈ کا مطلب ہے کہ سوچ آن ہے جبکہ اوپن کا مطلب ہے سوچ آف یہاں آپ دیکھیں سوچ آف ہے تو کرنٹ زیرو ہے تو کوئی بلب جو ہے وہ گلو نہیں کر رہا جبکہ جب اس سرکٹ کو کلوز کر دیں گے تو کرنٹ اس میں فلو کرے گی اور جو بلب ہے وہ گلو کرنا شروع کر دے گا کیونکہ اس میں سے کرنٹ پلاس کر رہی ہوتی اچھا جی نیکسٹ تو اس کی ریزیسٹیوٹی کے اوپر کیا اثر پڑے گا ہاف ہو جائے گی ڈبل ہو جائے گی تھری ٹائمز بڑھ جائے گی یا پھر اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا ریمینز سیم تو آنسر ہے ریمینز سیم کوئی چینج نہیں آئے گا وہ کیسے ریزیسٹنس جو ہوتی ہے یہ لیندھ پر ڈپینڈ کرتی ہے ریزیسٹنس is directly proportional to لیندھ ریزیسٹنس کو آپ ہاف کرو گے گویا لیندھ کو آپ ہاف کرو گے اب لیندھ کو ہاف کرو گے تو بھی ریزیسٹنس ہاف ہو جائے گی اور ریزیسٹنس کے ہاف ہونے کا مطلب ہے کہ لیندھ ہاف ہو گئی اچھا اب ریزیسٹیوٹی کا فارمولہ ہے رو is equal to r a over l اس میں r کے جگہ r پہ 2 لگایا اور لیندھ کے جگہ l پہ 2 لگایا ایڈیا میں کوئی چینج نہیں آیا یہ ہاف ہاف سے کٹ گیا پیچھے بچہ r a over l اور وہ پھر وہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا ریمینز سیم نیکسٹ دا ریلیشنز آف ای 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 اف آف تو سیلز ای وان آور ای ای ٹو is equal 2 وہ جو پوٹینشو میٹر کی ہم باق پیشے کر رہے تھے اس میں جو ایکویشن ہے پوٹینشو میٹر کی وہ کیا ہو کی 1 over E2 is equal to L1 by L2 L2 by L1 یا پھر L1 dot ملٹیپلائیڈ by L2 یا پھر none of these تو اس کا کریکٹ آنسر ہے L1 over L2 کیونکہ جو پوٹینشو میٹر کے کیس میں ہم پڑھتے ہیں کہ the ratio of EMFs of two cells is equal to the ratio of the balancing lengths of two cells دو مختلف cells جو ہیں جو ہم انس کی EMF کو جب بیلنس کرتے ہیں تو L1 اور L2 to different lengths ملتی ہیں دونوں مختلف cells کے لیے تو ratio of EMFs is equal to the ratio of their balancing lengths so that's why E1 over E2 is equal to L1 over L2 next a rheostat can operate as a rheostat کو ہم use کر سکتے ہیں transformer کے طور پہ oscillator کے طور پہ amplifier کے طور پہ یا پھر potential divider کے طور پہ تو rheostat کا کام جو ہے وہ ہے potential divider کے طور پہ rheostat کی resistance ہم change کرتے ہیں کم یا زیادہ تو جب resistance کم یا زیادہ ہوگی تو پھر اس کا اثر کس پہ پڑے گا potential کی اوپر اور اس کے ساتھ ہم potential کو divide کر سکتے ہیں یہ rheostat ہے اس میں اس کے تین terminals ہوتے ہیں terminal A terminal B اور terminal C terminal C جو ہوتا ہے اس کو ہم sliding contact بھی کہتے ہیں ہم output جب لیتے ہیں output جب دیتے ہیں تو A اور B پہ اور output لینا ہو تو A اور C پہ یا B اور C پہ بھی لے سکتے ہیں کوئی سے بھی دو terminal پہ جب C کو ہم left یا right move کرتے ہیں تو length جو ہوتی ہے اس کے اندر resistance جو wire ہوتی ہے اس کے length کم یا زیادہ ہوتی ہے تو اس length کے اوپر چونکہ resistance length پہ depend کرتی ہے تو پھر اسی حساب سے resistance جب change ہوگی تو اس کے اقراس لگا ہو جو potential ہے وہ change ہوگا تو دس یہ potential divider کے طور پہ کام آتا ہے next the terminal potential difference of a battery of internal resistance R and EMF is ایک جو terminal potential difference ہوتا ہے ایک battery کا جس کی internal resistance R ہے اس کے لیے EMF کیا ہوگی V is equal to E plus IR V is equal to E minus IR یا پھر V is equal to 1 over E plus IR یا پھر ان میں سے کوئی بھی نہیں تو اس کا آنسر ہے V is equal to E minus IR اس کا میں یوں سمجھاتا ہوں کہ جیسے EMF جو ہوتی ہے total EMF جو ہوتی ہے وہ برابر ہوتے ہیں V plus IR اس میں E جو ہے وہ total ہے V جو ہے وہ ہے اس کا جو use ہوا plus IR جو اس میں سے loss ہوا تو اس طرح جو elektromotive force ہے اس کا جو فارمولہ ہے وہ ہم اس کو use کر سکتے ہیں Vt is the terminal voltage E is the total EMF جو provided ہے minus IR جو اس کو ہم نے اس میں سے loss ہوا that is why loss کو ہمیشہ sink کہتے ہیں اور sink جو ہے وہ negative ملیا جاتے ہیں so the terminal voltage جو کہ ہم utilize کر رہے ہیں that is equal to the total voltage minus energy loss یا current loss یا voltage loss that is minus IR تو اس طرح جو اس کا terminal potential difference کا فارمولہ ہے that is equal to V is equal to E minus IR that's it the temperature coefficient of resistivity is measured in جو resistivity ہوتی ہے اس کا ایک temperature coefficient ہوتا ہے جس کا فارمولہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو کس unit میں measure کیا جاتا ہے اوہم کلون میں اوہم میٹر میں کلون انورس یا پار کلون میں یا پھر کلون تو اس کا correct answer ہے کلون انورس یا پھر کلون وہ کیسے جو temperature coefficient of resistivity ہوتی ہے اس کا فارمولہ ہے alpha is equal to rho t minus rho not over rho not into t اوپر سے ہمیں دونوں سے unit ملوہ ہے resistivity کا اور نیچے سے بھی resistivity کا اوہم میٹر اوہم میٹر اوہم میٹر اوہم میٹر دونوں ایک دوسریے کے ساتھ cancel ہو جائیں گے اور پیچھے باکی بچے گا t اور t جو ہے وہ temperature ہے so temperature کا یون کلون تو اس طرح 1 over kelvin مطلب kelvin inverse that's it next ہم سے کیو ہے کہ if a resistor of resistance r is connected across a battery of internal resistance small r then output power will be maximum when capital r is equal to minus small r r is equal to 2 r r is equal to 4 r یا پھر 1 by 4 r تو ان میں سے کون سی options ہے ہو کی اس میں سے options جو a ہے وہ ہی ٹھیک ہو کہ r is small r وہ کیسے جو power output ہوتا ہے کسی بھی سرکٹ میں سے جو power output ہے اس کا formula ہے e square r over r minus r square plus 4 r into r اس میں e جو ہے وہ emf of the battery ہے r جو ہے وہ external resistance ہے جبکہ small r جو internal resistance ہے اب یہ جو نیچے ہے denominator میں سارا کچھ جو ہے اس power کے ساتھ inversely r کے برابر ہو جائے تو r minus r جو ہے وہ zero ہو جائے گا small r کے جگہ بھی r رکھیں گے تو جو ہمارے پاس equation بنے گی e square r over 0 plus 4 r square اس میں سے 1 r cancel ہو گیا باقی 20 square over 4 r اور اس طرح یہ denominator تھا یہ minimum ہو گیا تو power output maximum ہو رہے گی so that's it next resistance tolerance of gold is جو gold ہوتا ہے اس کی جو tolerance ہوتی وہ کتنی ہوتی 5% 10% 15% آنا تھا یہاں پھر 20% تو اس کا answer ہے 10% وہ ہوئے بلاک کلر ہو تو 20% براون ہو تو 1% red ہو تو 2% اور اس طرح یہ چلتے جائیں آپ اس کو دیٹیل میں دیکھ لیں gold ہو تو اس کے لئے 5% اور silver ہو تو 10% اور اگر کوئی band نہ ہو جو 4th band ہے وہ ہو ہی نہ تو اس کا مطلب ہے plus minus 20% plus minus black and brown brown black اور پھر سے brown ہے تو اس کی resistance کیا ہوگی 1.0 10 100 یا 1000 100 وہ کیسے brown ہے تو brown کا 1 آگیا first color first digit 1 آگیا اس کے بعد black ہے black کا 0 second digit second color second digit 0 آگیا اس کے بعد brown brown پھر 1 third digit number of zeros 1 ہے تو 1 0 آگیا اور جو fourth band ہوتا ہے یہاں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں 1 2 3 اور fourth band fourth band ملٹیپلائر ہوتا ہے اور آخر میں end پہ جو ویسے تو fourth band ہی ہوتا ہے جو tolerance کو شو کرتا لیکن یہاں پہ ہم نے زیادہ bands شروع کی ہوئے ہیں جو چوتھا یہاں کی نہیں ہوئی یا آزا اس کا resistance ہوگا 100 اور اگر ہم اس کو suppose کر لیں کہ جب fourth band یہاں نہیں ہے تو پھر اس کی tolerance کتنی ہوگی plus minus 20 percent یعنی یہ ہوگا 80 سے لیکے 120 تک that's it یہ بڑا important point تھا next آگے چلتے 100 watt bulb is switched on 100 watt کا bulb ہے اس کو switch on کیا جاتا ہے یعنی اس کا switch close کیا جاتا ہے for half an hour آدھے گھنٹ کے لیے یعنی 30 minute کے لیے heat last due to flow of current is اس 0.18 megajol 0.36 megajol 3 megajol یا 18 megajol correct answer is 0.18 megajol کیسے دیکھ لے ذرا جی power ہے 100 watt time 30 minute 30 minute 18 hundred second heat ہم سے پوچھی ہوئی ہے power کا فارم گو ہے work done per unit time work کی جگہ energy heat energy h over t t u dher چلا گیا to p sath multiplier b 100 t 18 100 answer 1 8 00 00 joul is co jab scientific notation me lixhenge 10 to the power minus plus 6 a but we have 0 to left side to 1 to left side 0.18 10 to the power 6 joul bana to us megajoul ke dhink so this option a 2 that was the fourth video don't forget to like share and subscribe our channel i hope that you will like good we will discuss in case you think something missing is so you can share suggestions and ideas share with you thank you very much stay blessed to goodbye allah hafiz